بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ روز بور ان کا مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ جتنا یہ ایمانیات کا انکار کرتے چلے جائیں گے جتنا نفاق ان کا بڑھتا چلے جائے گا تو گوہ ہے کہ ان کے مرض میں اضافہ ہوتا چلے جائے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور انہیں کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت میں آخرت کا انجام دنیا کا انجام بتا ہے کہ دنیا میں مریض ہیں اور آخرت کا انجام بتا دیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ انہیں کے لیے دردناک عذاب ہے علیم کہتے ہیں درد کو علم سوال یہ ہوا کہ یہ جو دردناک عذاب ان کو ہے یہ دنیا میں اس کا درد ان کو محسوس نہیں ہوتا دنیا میں اس کی تکلیف کا احساس ان کو نہیں ہوتا تو جواب اس کا یہ کہ درد کا تعلق ادراک کے ساتھ ہے درد کا تعلق ادراک کے ساتھ ہے اگر کسی ایسی غیر طبی کی چیز کے ساتھ اگر بدنوں کو سن کر دیا جائے سن کر دیا جائے انیسیزیہ دے دیا جائے تو آپ کا جسم کاٹ دیا ہے آپ کو درد نہیں ہو رہا ایسا ہوتا ہے آپ کے دانت میں سویاں مار دیا انیسیزیہ دے دیا آپ کو درد نہیں ہو رہا پیٹا عورت کا کاٹ دیا آپریشن میں اور پورا سینہ کاٹ دیا انیسیزیہ دیا ہے وہ درد محسوس نہیں ہو رہا تو درد کا تعلق اثر میں چونکہ ادراک کے ساتھ ہے اس کیونکہ وہ سن کرنے والی چیز نے آکے بہوش کر دیا اس پوری خصے کو اس لئے آپ کو درد محسوس نہیں ہو رہا فرما ہے دنیا کے اندر بھی ان پر وہی درد ہے وہی بیچینی و تکلیف ان کے اندر ہے لیکن دنیا کی محبت غلبہ شعبت اور اللہ کا انکار رسول کا انکار یہ دنیا کے رنگ رلیوں کے اندر اتنے مست ہو چکے ہیں کہ ان کو سن کر دیا ان کے ایمان کو ان کے قلوب کو ان کے ایمانیات سن ہو گئی ہیں جیسے انہیں سیزیہ دے دیا گیا تو انہیں سیزیہ دینے کی وجہ سے ان کو محسوس نہیں ہو رہا لیکن جب روز قیامت میں جائیں گے تو وہاں پر وہ ان کی بہوشی ختم ہو جائے گی ان کا انہیں سیزیہ ختم ہو جائے گا کلورفام جو لگا ہے تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا اب وہاں درد محسوس کریں گے اس لئے اللہ نے کہا کہ آخر میں ان کو درد پہنچے گا وہ خطرناک قسم کرتا ہے یہ بات سوی میں آگئی کیونکہ دنیا میں بھی اس لئے کبھی کبھی دنیا میں بھی ان کفار مشرقوں کو بے چینی محسوس ہوتی ہے کیونکہ دنیا میں اتمنان نہیں ہے لیکن چونکہ اس کا ادراک نہیں ہے ان کو پتہ نہیں کہ یہ درد کیسا ہے کیونکہ دنیا کی محبت میں مست ہیں دنیا کی محبت میں مست ہیں اس لئے ان کو اس کا احساس نہیں تو اس کا درد کا چالو چونکہ احساس و ادراک کے ساتھ ہے اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی چونکہ یہ غلب ہے محبت دنیا کو ختم کر دیں گے شہواد فنا ہو جائیں گی اب اصل میں درد ظاہر ہوگا اس کو فرمے والوں عذاب ان علیم انہیں کے لئے دردناک عذاب ہیں علیم علیم کا ایک معنی ہے علیم کا ایک معنی ہے تکلیف پہنچانے والا علیم کا معنی ہے مولیم ایسا عذاب ہوگا جو تکلیف پہنچائے گا ایسا عذاب اسی حدیث میں آتا ہے کہ اگر انگلی پہ لگے گی آگ فوراں دل کو پکڑ لے گی دل جلنے لگے گا ایسا خطرناک عذاب اور علیم کا ایک معنی مولم یہ مطلب ہے کہ خود عذاب بھی تکلیف میں ہوگا ایسا عذاب ہوگا جو خود تکلیف میں ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں کیسا عذاب کہ خود عذاب بھی تکلیف میں ہوگا جب وہ خود عذاب تکلیف میں ہوگا وہ عذاب جب ان کو لگے گا تو ان کی کیا حالت کرے گا اس نے کہتا ہے کہ زخمی شیر جو زخمی شیر یا بھکا شیر کیسا خطرناک حملہ کرتا ہے ایک تو اپنے زخم کی وجہ سے پریشان تکلیف میں ہے اور پھر آپ نے اس کو چھیڑ دیا اس لئے کہتا ہے وہ پھر چھوڑے گا نہیں کیونکہ خود تکلیف میں اور میں ایسا عذاب ان کو دیا جائے گا کہ عذاب خود بھی تکلیف میں ہوگا وہ جب ان کو لپٹے گا تو پھر ان کو فنا کر کے چھوڑے گا سوالوں کا عذاب کیوں اتنا بڑا عذاب کیوں دے رہے ہیں آگے بتا دیا بیما کانو یک زیبون اس لئے کہ یہ جھوڑ بولتے رہے ہیں جھوڑ بولتے رہے ہیں آمننا باللہ و بالیوم الاخر یم ایمان اللہ آخرت پر اللہ فرماتے ہیں یہ جھوڑ بولتے رہے ہیں اور جھوڑ آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں جھوڑ ایسی خبر کو کہتے ہیں جو خلاف واقعہ ہو واقعے کے خلاف خبر کو جھوڑ کہتے ہیں کسے نے کہہ دیا جی باہر پانی ہے جا کے دیکھا پانی تو نہیں ہے یا باہر بارش ہو رہی ہے باہر کوئی بارش نہیں تو واقعے کے خلاف اس لئے بات کی اس کو جھوڑ کہتے ہیں اور ایک ڈیفنیش علماء نے لکھی کہ اعتقاد کے خلاف جو بات ہے اس کو جھوڑ کہتے ہیں خلاف اعتقاد بات کو جھوڑ کہتے ہیں تو یہاں پر یہ دونوں جھوڑ ان کے اندر شامل ہیں کہ خلاف واقعہ بھی اور خلاف اعتقاد بھی کیونکہ دل کے اندر تو کفر ہی کفر ہے زبان پر ایمان ہیں تو گوہ ہے کہ خلاف اعتقاد اعتقاد ان کا اللہ کو نہ ماننے کا رسول کو نہ ماننے کا ہے اور زبان سے کہہ اللہ ہم آپ پر ایمان لائے تو خلاف اعتقاد بات کر رہے ہیں لہٰذا یہ جھوٹے ہیں اس لئے فرمہ کانوجک زیبون جھوٹ کی وجہ سے مبتلا کیے گئے اور جھوٹ ایک ایسی چیز ہے یہ ایسا گناہ ہے یہ بین الاقوامی سوسائٹی میں دنیا کو کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے کوئی جو جھوٹ کو جائز کہتا ہو کافر ہو مومن ہو مرد ہو عورت ہو مغرب دنیا ہو مشرق دنیا ہو دنیا کی کوئی بھی خطہ جھوٹے کیسا گناہ ہیں اس کو دنیا کی ساری سوسائٹیاں اس کو جھوٹی مانتی ہیں زمانہ جالیت سے دیکھ کہ آج تک کی جتنی سوسائٹی سیویلائز سب کی سب جھوٹ کو برداشت نہیں کرتے جھوٹ اگر امریکہ کا صدر بھی بول دے تو پھر وہ صدارت اس کی نہیں دیتی جھوٹ گوارہ نہیں ہے جھوٹ گوارہ نہیں جھوٹ ایسی خطرناک چیز ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے گناہ کو ذکر کیا کہ کوئی دنیا کی سوسائٹی یہ نہ کہے آجی ٹھیک ہے اللہ کے نزدیک یہ گناہ ہے ہمارے نزدیک تو نہیں ہے ہمارے نزدیک گناہ تو نہیں ہے شراب پینا اب شراب کہہ جی مسلمانوں میں شراب حرام ہے ہم عیسائیوں میں تو حرام نہیں ہیں ٹھیک ہے نا تو کوئی ایسا گناہ ذکر کرتے ہیں جس میں وہ کہہ سکتا ہے کہ جی مہارے ہاں تو نہیں لیکن کس اب اور جھوٹ ہے کسی چیز ہے دنیا کے ہر سوسائٹی اور قوم کے نزدیک یہ گناہ ہے لہذا اس گناہ کی وجہ سے ان کو پکڑا گیا اب ان کے چھوٹنے کی کوئی گنجائش نہیں اس لئے فرما کانو یک سیبون فرما کہ یہ اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں موسیقی